ایلو جی ویلکم بیک اندر ویلاغ بھڑاو جی کی آل چالے ٹھیک تھا خریت حوال خوش تکڑے راجی باجی میرے دوستو سنگیو یارو میں یار تقریباً چھے مہینے بعد آیا ہوا یار یوٹیوب نوتے بڑی گالے دوبارہ آتھ آگیا ہوا نا ویلاغ نوتے یار موٹیویشن تھوڑی بہت ملی ہے کہ توڑے جو آنے بھی وہ شیو ذرا اچھے آئیں تھے میں آنکھا تھوڑا جا دوبارہ کوئی بھونگیاں شونگی ہماری ہیں جامون ہے جی تو یار ابھی میں چارہ کٹنے کے لیے آیا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے پنجابی کھینچ رہا تھا لیکن ابھی تھوڑی سی اردو مار رہا ہوں یہ کسی کو سمجھ بھی آ جائے ویسے آتی تو سب کوئی ہے کیونکہ پنجابی ہماری سب کی زبان ہی ہے تو چارہ کٹنے کے لیے آیا تھا مشین آج میری خراب ہو گئی ہے تین چار دن ہو گئے ہیں اور تقریباً پہلے جو کام میرا آدھے گھنٹے میں ختم ہو رہا تھا اس کے لیے بھی دو گھنٹے لگ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تو چلو ابھی پہلے چارہ کٹتے ہیں پھر آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور بھونگیاں مارتا ہوں ٹھیک ہے پونہ گھنٹہ لگانے کے بعد یہ والا چارہ میں نے کٹا ہے اور یہ آ رہے ہیں دو یہ ہمارے پاس آتی ہی نہیں ہے ان بغیرتوں کو آواز دے کے بلانا پڑتا ہے کس کے پاس ایسے کزن ہیں ان کو بتائیں بتائیں دارے مجھے کس کے پاس ایسے کزن ہیں کہ صرف میرا ہی دل ہے کہ ان کو میں سنبھال رہا ہوں اسلام علیکم دوستو آج بہت عرصبہ ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے وہ ابھی ہمیں معلوم نہیں تھا اسب بھائی نے شروع کیا ہوتا ہم تو گاس کارٹ کے ساتھ شبی کے مو والا ہم تو گاس کارٹ کے آ رہے تھے تو انہوں نے آواز دی اور ہم نے بھی آج رہا ہے یار تقیباً پونے گھنٹی کی میند کے بعد یہ چارہ کٹ لیا ہے اور یہ کمینیں پھر چلے گئے یہ کمینیں پھر چلے گئے یہ کمینیں پھر چلے رہے ہیں ابھی یار اس کو وہاں پر لوڈ کرتا ہوں اس کے بعد جاتا ہوں پھر گراس کٹنے کے لیے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فیڈ کیسے بناتے ہیں کیونکہ میں فیڈ آج بنانے والا ہوں انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل ضرور رہنا اس سے پہلے یار ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ہے تاکہ آنے والی ہر میری بھونگی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو یار اتنی میند کرنے کے بعد اتنی میند شانتل کٹی ہے اتنی جگہ کٹنے کے بعد مشین کی واقعی قدر آرہی ہے کہ مشین خراب ہو گئی ہے یار اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا پتہ نہیں پلک کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے لیکن لازمی ٹھیک کریں کہ بہت دیر کر رہی ہے ہاتھ کے ساتھ کٹنے میں بہت دیر ہوتی ہے بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو ابھی میں آؤں نیپیئر گراس میں چونکہ ابھی سردی کا موسم آگیا ہے اس کی وجہ سے یہ اب سلیپنگ موڈ میں چلے گیا ہے یہ تقریباً وہ موسموں کا مہینے نہیں ہوتے ہیں وہ پوما اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے لیکن یہ دو مہینے ہیں یعنی تقریباً گیاروہ باروہ اور پہلا مہینہ اس مہینے میں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پہلے مہینے میں دوبارہ سٹارٹ ہوگا انڈ میں اور اس کے بعد پورا سال ان دنوں تک چلتا رہے گا لیکن ابھی اس کی بلکل انڈیڈ ہے یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں تھوڑی سی جگہ باقی ہے پیچھے باقی سب چھوٹا چھوٹا ہے یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا لیکن جتنا ہے اتنا کار لیتا ہوں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں میں آپ کو بتایا کہ مجھے فیڈ بھی بنانی ہے تو انشاءاللہ آج ہی جا کے فیڈ بھی بنانی ہے فیڈ ختم ہو گئی بلکل ہائینلی اتنی جگہ کٹائی کرنے کے بعد میں نے چارہ کمپلیٹ کر لی ہے اور کیونکہ چارہ پہلے سے فارم میں پڑا ہوا تھا تو ابھی الحمدللہ کبر ہو گیا سارا کام ابھی سیدھے انشاءاللہ جائیں کہ فارم کو اور وہاں پر آپ کو جا کے انشاءاللہ بتاتا ہوں بھئی فیڈ کیسے بنائیں گے چلیں ہوم میڈ فیڈ تیار کرتے ہیں تو یار ابھی مغرب ہونے والی ہے تو چارہ جب لے کے آئے تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے تیاری کی ہے ملکنگ کی تو ابھی الحمدللہ ملکنگ ٹائم ختم ہو گیا یہ وقت ہو گیا دیکھیں ابھی سورج جو ہے پوری طریقے سے ڈوبا نہیں ہے تقریباً آدھا پونہ گھنٹا باقی ہے سورج ڈوبنے کے لئے تو ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ نماز سے پہلے شروع کی تھی تو ابھی ختم ہوئی ہے تو ابھی نماز پڑھ کے چارہ دوبارہ کٹنا ہے پھر سے تیار کرنا ہے سائلج ڈائپ کا اس کے اندر یہ سوکا ٹانڈا یہ اس کے اندر مکس کریں گے یہ اس کے اندر مکس کریں گے تو زیادہ جانوروں کے لئے تیار ہو جائے گا جانور اچھے طریقے سے کھار لیتے ہیں اور پیڑ بھی بھر جاتا ہے تو آج فیڈ نہیں تیار کر سکے کیونکہ بہت سارے قیام کام تھے انشاءاللہ کل اللہ خیر کی تو میں فیڈ ضرور تیار کروں گا کیونکہ میں نے یہ آگے شیئر کرنا ہے یہ چیز جو فارمولا پتہ لگا ہے اس کو میں نے آگے بھی شیئر کرنا ہے تو یہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے میں آگے شیئر کروں یہ بہت آسان رہے گا زیادہ سے زیادہ آگے جائے گا تو انشاءاللہ ابھی کے ویلوگ یہاں پر اینڈ کرتا ہوں تو کل نئے ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امال اللہ اللہ حافظ